ہائی فرنڈز میں پرندر خاری فرنڈز آج کی ہماری منوز سین جی کے ایک ویڈیو ریکویسٹ کی ہے انہوں نے مجھ سے ایک سپر وینٹیج گیم کی پر ویڈیو بنانے کا لکھا تھا جو انگلینڈ لندن میں کھیلے گئی تھی اور کھیلنے والے کھلاڑی تھی جان آڈین ہاورٹ ٹیلر بریٹش کھلاڑی ہی تھے اور ان کے سامنے جو تھے ان کے بارے میں زیادہ کچھ خاص نہیں پتا لیکن فرنڈز کیا گزب کی گیم ہے اس طرح کا کینگ ہنٹ آپ لوگوں نے شاید ہی دیکھا ہو ایون میں نے نہیں دیکھا تھا تو یہ فرنڈز سیدھا اس گیم پر چلتے ہیں یہاں گیم کی شروعات کی ٹیلر نے ای فور کے ساتھ تو ای فائیو بلیک نے یہاں کیا ہے نائٹ ایف سکس سکوار پیٹ پیٹر آف ڈیفنس بیشپ سی فور تو نائٹ ٹیکس ای فور اور یہ مو شاید زندباجی میں نہیں کرنا چاہیے نائٹ سی تری آفرنگ نائٹ ایکشنز اور بلیک مائٹ بھی یہاں نائٹ ایکشنز کر سکتا تھا بیٹر سیچویشن تھی یا پھر وہ یہاں اپنے نائٹ کو ڈی سکس سکوار پر لیا کر اس گیم کو فور ورڈ کر سکتا تھا بیشپ پر اٹیک بنتا اور کچھ مو وائٹ کے ویسٹ ہوتے اپنی پیسز کو ری شفل کرنے میں لیکن یہاں بلیک نے کیا نائٹ سی فائیو اپنے نائٹ کو اسی نائٹ کو موگ کیا میرے خیال سے اپنی ڈیولپمنٹ پر زیادہ دھیان دینا چاہیے تھا نائٹ ایف سکس کائنڈ آف ای تنگ یا پھر اپنی دوسرے نائٹ کو موگ کرنا لیکن یہاں بلیک نے کیا ایف سکس اور فرینڈز یہی موگ چیس میں سب سے بڑے بلندرز مگینا جاتا ہے آپ نے اوپن انویٹیشن دے دیا ہے وائٹ ہی کن کو چیک دینے کے لیے ایون آپ اس انڈیفینڈیڈی روک کو بھی کافی ویک مان سکتے ہیں یہی کام یہاں جان آڈن نے کیا انہوں نے یہاں کیا کوئن ایج فائیب چیک اور اب بلیک کیا کرے کیا تو وہ اپنے کنگ کو موگ کرے مان لوگر وہ یہاں اپنے کنگ کو موگ کرتا ہے سب اس کنگ جاتا ہے ای سیون سکوائر پر تو اس کے بعد کوئن ایف سیون چیک ہوگا اور اس کے بعد کنگ کے لیے صرف ایک ہی سکوائر بچتا ہے وہ ہے ڈی سکس سکوائر تو اس کے بعد نائٹ بی فائیب چیک ہوگا اور اب یہ کنگ کہاں جائے گا اس نائٹ نے یہاں سی سکس سکوائر کور کیا ہوا ہے تو کنگ ٹیکس ای فائیب ہی آخری آکشن بچتی ہے then کوئن ایڈ ڈی فائیب چیک ہوگا اور اب اس کنگ کے لیے صرف ایف فور سکوائر ہی بچتا ہے اس کے بعد جی ثری چیک ہوگا پھر کنگ جائے گا صرف اور صرف جی فور سکوائر پر اور ایچ ثری کے بعد یہاں چیک پرمیٹ ہوگی تو کنگ تو یہاں اس پوزیشن سے موو ہو نہیں سکتا تو ایک ماتر جو موو بچا ہے وہ ہے جی سکس کا تو فرنڈز یہاں جی سکس ہوتے ہی وائٹ اگر چاہے تو وہ اس پانڈ کو لے سکتا ہے اور ایک ڈسکوائرڈ چیک کی آپشن کو ابھی بھی کھول کر رکھ سکتا ہے اوپر بھی اٹیک بنے گا یہاں سے لیکن ابھی یہاں جون نے اس پانڈ کو نہیں لیا انہوں نے یہاں کیا بشپ ایف سیمن چیک سمپلی ایک چیک دی تو کنگ گیا ای سیمن سکوائر پر then نائٹ ڈی فائیب چیک تو کنگ گیا دی سکس سکوائر پر اور ابھی بھی آپ اس پوزیشن کو دیکھیں تو کنگ almost still mid condition پر ہے تو اب وائٹ کی option consider کریں بلیک کے کنگ کو trap کرنے کے لیے ایک چیک تو آتی ہے وہ ہاں یہاں اس دوسرے نائٹ سے ای فائیب نائٹ سے چیک بنے پر نائٹ سی فور چیک تو کنگ گیا سی سکس سکوائر پر then نائٹ بی فور چیک تو کنگ گیا بی فائیب سکوائر پر اور لگ بھگ ایسا لگ رہا ہے کہ چیک کا روٹین تو ختم پر آ رہا ہے اور ان دونوں نائٹس نے بلیک کے کنگ کی ناک میں دم کیا ہوا ہے کنگ تو ٹھیک ہے ایک کونے پر بیٹھی ہوئی ہے بہت زیادہ انہیں ٹھیک ہے کچھ سکوائرز کور کی ہوئے ہیں لیکن بہت زیادہ کچھ خاص کر رہی ہے لیکن یہ نائٹس جس کنگ کو کہیں نہیں جانے دے رہے ہیں اے فور چیک اور اب چاہے تو بلیک کیا کرے اس بی فور کون کو ہی لیا جا سکتا ہے کنگ ٹیکس بی فور تو اب کیا بچا ہے اب بچا ہے سی تھری چیک اور اب اس کنگ کے لیے بچا ہے سکوائر وہ ہے بی تھری کا دوسر کو اسکوائر ہی نہیں اور ویسے تو پہلی نظر میں یہاں ایک ڈسکورڈ چیک کی آپشن نظر آتی ہے لیکن اس سے کنگ کہیں نہ کہیں دو نکل جائے گا تو یہاں وائٹ نے کیا کوئن ڈی ون چیک اور میٹ فرنس کیا میٹ گیم کا تھرٹینت مو ہے اور کنگ اپنے یہاں اس ای ایٹ سکوائر سے نکل کر بی تھری سکوائر پر آ کر چیک میٹ ہو چکا ہے کیا قضب کی گیم تھی منو سینجی نے بہترین گیم دھون کر ہم سوی لوگ کے لیے پیزنٹ کی ہے تو فرنس میں یہاں چاہوں گا کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اگر یوٹیوب چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں ہوا ہے تو پلیس سبسکرائب ضرور کریں اور آپ کے کمنٹس کا مجھے بہت مزار آئے گا تھینکی پہ پچھنے میں بائی پڑا موسیقی موسیقی موسیقی